دوستو بولی وڈ کھل لم کھلا کے نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے اور بھائی صاحب آج اس اپیسوڈ میں کچھ ایسی خبریں ہیں جن کو سن کر مزا آ جائے گا اور بہت زیادہ خبریں ہیں تو میرے خیال میں یہ ویڈیو بہت بڑا ہونے والا ہے دوستو آج کے ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو ہیڈ فونس لگانے پڑیں گے اور فیملی کے ساتھ بیٹھ کر اس ویڈیو کو آپ بالکل نہیں دیکھنا پری نے اپنے ایک انٹرو میں کہا ہے کہ اس کو بہت زیادہ افسوس ہے اس بات کا کہ وہ بڑی ہیروین نہیں بنی جیسے کہ پریانکا چوپرا کھرینہ کپور یا کٹرینہ کیف پری نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بڑی بڑی فلمیں نہیں ملی اور پری نے یہ بھی کہا کہ بولی وڈ میں ایکٹنگ ہی کافی نہیں ہے آپ کو فلمیں ملنے کے لیے یہاں بڑی فلمیں حاصل کرنے کے لیے ایکٹرز اور ڈریکٹرز کے ساتھ دوستی کرنی پڑتی ہے ان کے ساتھ پارٹیاں کرنی پڑتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے پری یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بھائی دینی پڑتی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے بھی بولی وڈ کی کئی لڑکیاں یہ کہہ چکی ہے کہ بولی وڈ میں کوئی بھی فلم نہیں ملتی بینا سوئے ایوین کنگنہ دیدی تو نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہہ چکی ہے کہ بولی وڈ میں کسی کو بھی کوئی فلم نہیں ملتی بینا سوئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پری نیتی اشاروں ہی اشاروں میں بتانا چاہ رہی تھی کہ بھائی بولی وڈ میں بینا سوئے بینا دوستی کی یہ بڑی فلمیں نہیں ملتی یہ بیان سننے کے بعد آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسا سوچیں گے کہ بھائی پھر ان لڑکیوں کو شاید نرماتا کے ساتھ سونا پڑتا ہے شاید ڈریکٹر کے ساتھ سونا پڑتا ہے میں یہاں یہ کلیے کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ بلکل ضروری نہیں ہے کہ ایک فلم پانے کے لیے ایک لڑکی کو کسی نرماتا کے ساتھ ہی سونا پڑے یا ڈریکٹر کے ساتھ ہی سونا پڑے یا ایکٹر کے ساتھ ہی سونا پڑے ایچلی اس پروجیکٹ کا کرتا دھرتا کون ہے اس پروجیکٹ سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ اسٹرونگ کون ہے یہ سب کچھ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور میں یہاں یہ بھی کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ 90% فلموں کی ہیروین ہیرو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون لڑکی ہوگی دوستو آج کی سیکنڈ خبر ہے مہا بے شرم لڑکی ملائکہ ارورا کے بارے میں جس لڑکی نے ارجن کپور کے لیے اپنے پتی کو چھوڑ دیا اپنے بچوں کو چھوڑ دیا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی عورت ہے کس طرح کی عورت سے میرا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ بولڈ ہے بہت زیادہ اوپن مائنڈڈ ہے تو جب ماں ایسی ہے تو ظاہر سی باتیں بچے بھی بیسی ہوں گے تو ملائکہ کے بیٹے نے ایک پوڈکاشٹ کیا اور اس میں اپنی ماں کو بلایا ماں بیٹے نے باتیں کی دنیا کو بتایا کہ دیکھو یہ دونوں کتنے کول ہیں تو دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ ہائی سوسائیٹی کے لوگ کتنے کول ہوتے ہیں کتنے اوپن مائنڈڈ ہوتے ہیں اور بولیوڈ میں تو تقریباً سبھی ہائی سوسائیٹی کے لوگ ہیں تو بیٹے ارہان نے اپنی ماں سے پوچھا کہ آپ شادی کب کرنے والی ہو اور ملائکہ نے بہت ہی کول بنتے ہوئے ہستے ہوئے ریپلائی کیا کہ دیکھو ابھی تو میں اپنی زندگی میں عیش کر رہی ہوں اور جو کے ساتھ میری مستی چل رہی ہے تو ابھی تو میں اس موڈ میں نہیں ہوں کہ شادی کروں لیکن ہاں اگر شادی کرنے والی ہوں گی تو تمہیں ضرور بتاؤں گی پہلے تو میں ارہان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیٹا آپ کو یہ امید کیسے ہے کہ آپ کی ماں جو پچپن سال کی ہے اس کی بھی اب شادی ہوگی اس سے بھی کوئی شادی کرے گا مطلب شرم نہیں آ رہی ہے بیٹا آپ کو یہ پوچھتے ہوئے اور پھر میں یہی بات آنٹی ملائکہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ اب آپ کے ساتھ کوئی شادی کرے گا نہیں میڈم جی یہ آپ سپنے دیکھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہونے والا جو ہونا تھا ہو چکا بائی بائی ٹائٹا ختم ماملا میڈم جی اب آپ کی عمر شادی کرنے کی نہیں ہے بلکہ اپنے بچوں کے بچوں کو کھلانے کی ہے بات سمجھنے کی کوشش کرو آپ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو کچھ سالوں پہلے انوراک کشب کی بیٹی نے بھی یہی کیا تھا انوراک کشب کی بیٹی نے اپنے باپ سے پوچھا تھا کہ میرا بائی فرینڈ ہے اور اگر میں ایک دن پریگنٹ ہو گئی میں نے آپ سے کہا کہ میں تو گرد باتی ہوں اپنے بائی فرینڈ سے تو آپ کیا کریں گے اور انوراک کشب نے بہت ہی کول بنتے ہوئے ہستے ہوئے کہا تھا کہ کوئی دکت نہیں ایسا تو ہو سکتا ہے تو یہ بے شرم لوگ اپنے بچوں سے کیسی باتیں کرتے ہیں اور ان کے بچے ان سے کیسی باتیں کرتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے ننگے ہیں ایکچولی ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ بچوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ ان کے یہ بے شرم مابات کیا گل کھلا رہے ہیں ان کو ان کے سب ہی سیکریٹ پتا ہے اور ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے بچوں کو ہمارے بارے میں سب کچھ پتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی اوبجیکشن نہیں کر سکتے کہ بیٹا ایسی بات مجھ سے مت پوچھو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمام میں یہ سب ہی ننگے ہیں ان کے گھروں میں شرم لحاظ نہیں رہتی شرم لحاظ کس چڑیا کا نام ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے ایکچولی آج کی تھرد خبر یہ ہے کہ جہاں بولی وڈ میں بہت زیاد شرم لحاظ رکھتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں میں سے ہیں امیتہ بچن صاحب جنہوں نے اپنی بیٹی کو ہیروین نہیں بننے دیا ایسے ہی لوگوں میں سے ہیں ابھیشیک بچن جو اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے آپ کو کبھی نظر نہیں آئیں گے ایسے ہی لوگوں میں سے ہیں آدھتیا پنچولی صاحب جنہوں نے اپنی بیٹی کو ہیروین نہیں بننے دیا ایسے ہی لوگوں میں سے ہیں سنجدت صاحب جنہوں نے اپنی بیٹی کو ہیروین نہیں بننے دیا وہ آدھتیا پنچولی ہو امیتہ بچن صاحب ہو یا سنجدت صاحب ہو ان سب کو پتا ہے کہ ہیروین کا مطلب کیا ہے ہیروین کا مطلب ہے دینا ایڈوائز بانٹنا مٹھائیں جب دو ہزار بارہ میں سنجدت صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کی بیٹی اگر ہیروین بننا چاہے گی تو آپ کیا کریں گے تو سنجدت صاحب نے کہا کہ بھائی صاحب وہ سنجدت کی بیٹی ہے وہ لوگوں کے سامنے ایس ہلانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی اور دو ہزار سترہ میں ایک بار پھر سے سنجدت سے سوال کیا گیا کہ اگر آپ کی بیٹی ہیروین بننا چاہے گی تو آپ کیا کریں گے سنجدت صاحب نے کہا کہ اگر میری بیٹی ہیروین بننا چاہے گی تو میں اس کے پیڑ توڑ دوں گا پلنگ پہ ڈال دوں گا زندگی بھر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گا لیکن ہیروین نہیں بننے دوں گا دیکھو سنجدت صاحب شرم والے آدمی ہے عزت والے آدمی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی بیٹی کو ہیروین کیوں بننے دیں گے آپ لوگ بولیوڈ کی لڑکیوں کی ویڈیوز روز آنا دیکھتے ہی ہیں جب کیمرہ والے ان کو شوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ان سے کہتے ہیں کہ ذرا پیچھے سے دکھا دیجئے اور وہ پیچھے سے گھومتی ہے ایس دکھاتی ہے پھر یہ شوٹ کرتے ہیں مطلب ان لڑکیوں کو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ کیا بات تمیزی کر رہے ہو تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے تو میری ایس کو شوٹ کرنا چاہو گے کیوں کرنا چاہو گے بھائی جو ننگی پنگی لڑکیاں ہیں شرلین، عرفی، راکھی ان کو تو چھوڑ دیجئے جانے دیجئے لیکن جو بڑی ہیروینیں ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کر ریکویش کرتا ہوں کہ آپ ایسا مت کیجئے جب آپ میڈیا کے سامنے ہوتی ہے اور پیچھے سے پلٹ کر اپنے ہپس کو دکھاتی ہو اپنے ہپس کو شوٹ کراتی ہو تو بہت غلط لگتا ہے بہت برا لگتا ہے ایسا مت کیجئے تھوڑی تو لیاز رکھئے تھوڑی تو شرم کیجئے تھوڑی تو مریادہ رکھئے دوستو آج کی فورت خبر ہے ان فلموں کے بارے میں جو پچھلے فرائڈے کو ریلیز ہوئی تھی ان میں سے ایک فلم ہے تلپڑے کی لویو شنکر دوسری فلم ہے لڑکیوں کے کانتی لال شاہ اکتہ کپور نے اور تیسری فلم ہے دو اور دو پیار جس میں ہیروین ہے ٹرک جیسی دکھنے والی ویدیابالن ان تینوں ہی فلموں کو پہلے دن سے ہی اسکیم کے تحت دکھایا گیا یعنی کی buy one get one free اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان فلموں کا جو بھی بزنس ہوگا وہ پیسہ جائے گا theater owners کو اور producer کو کچھ بھی نہیں ملنے والا producer اپنی فلمیں free میں دکھا رہے ہیں اس کے باوجود بھی ان فلموں کو دیکھنے کا کسی کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کتہ بھی دیکھنے نہیں گیا ان فلموں کو دو اور دو کا پہلے دن کا بزنس تھا پچیس لاکھ روپے ہو سکتا ہے یہ ٹکیٹس producers نے ہی خریدے ہوں گندی فلموں کی شوقین ایک تا کپور کی فلم lsd2 کا پہلے دن کا بزنس تھا پانچ لاکھ روپے مجھے لگتا ہے یہ ٹکیٹس بھی ایک تا کپور نے خود ہی خریدے ہوں گے اور تل پڑے کی لویو شنکر کا پہلے دن کا بزنس تھا اٹھارہ ہزار روپے ان فلموں کے بزنس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں فلموں کا بزنس کتنا خراب ہو گیا ہے مطلب کسی کو ایسی گھٹیا فلمیں دیکھنی ہی نہیں ہے بھائی صاحب جو پروڈیسر ہیں وہ خود ہی فلمیں بنا رہے ہیں اپنے پیسے لگا رہے ہیں اور پھر خود ہی فلموں کو ریلیز کر رہے ہیں تھیٹرز میں اور پھر فری میں دکھا رہے ہیں یہ تو وہی بات ہوئی کہ پہلے میں اپنے پیسے لگا کر ریسٹورنٹ کھولوں گا پھر اپنے پیسے لگا کر کھانا بناوں گا پھر اس کھانے کو خود ہی خریدوں گا خود ہی کھاؤں گا اور خود ہی کہوں گا کہ میرا ریسٹورنٹ بہت زبردست چل رہا ہے لیکن کمال یہ ہے کہ بولیوڈ والوں کو پھر بھی فائننسر مل جاتے ہیں پھر بھی باہر سے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کو فلمیں بنانے کا شوق ہے جو بولیوڈ میں آ کر اپنے پیسے برباد کر دیتے ہیں میں باہر سے آنے والے سبھی لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ بھائی صاحب اگر آپ بولیوڈ میں آ کر فلمیں بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے برباد کریں گے آپ کی فلم کسی نے نہیں دیکھنی آپ اگر فلم بناوگے تو خود ہی ریلیز کروگے خود ہی دیکھوگے ایک روپیہ واپس نہیں آنے والا یہ لکھ کر کے رکھ لو آپ دوستو آج کی ففت خبر یہ ہے کہ فرش ٹائم کسی ایکٹر نے بھی سرجری کرائی ہے اب تک یہ تو آپ دیکھتے آ رہے ہوں گے کہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں وہ تقریباً سبھی سرجری کراتی ہیں کوئی آنکھیں بنواتی ہے کوئی چین بنواتی ہے کوئی ہپس بنواتی ہے لیکن اب ایکٹر راج کمار راؤ نے بھی لڑکیوں کی طرح سرجری کرائی ہے اور بھائی صاحب ایک دم چھلا ہوا مرگا دکھ رہا ہے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو ایکٹر ہیں یہ کس طرح سے سوچتے ہیں کیا کیا سوچتے ہیں مطلب راج کمار راؤ کو کیا لگا ہوگا کہ اگر میں سرجری کراؤں گا تو میں بہت ہینڈسپ دکھنے لگوں گا اور پھر میں شارک خان سے بڑا اسٹار بن جاؤں گا ارے راج کمار بھائی میں آپ کے بتانا چاہتا ہوں کہ سرجری کرانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ نے اچھی طریقے سے دیکھا ہو تو شارک خان کا نا کتنا بڑا ہے آج تک شارک خان نے کوئی سرجری نہیں کرائی شارک خان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی پبلک مجھے ایسے ہی پسند کرتی ہے میں ایسا ہی رہوں گا بات ختم میں کیوں چینج کراؤں کچھ بھی تو میں راج کمار راؤ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی صاحب آپ نے راج کمار یاد ہو سے راج کمار راؤ کر لیا آپ نے اپنے نام کی کئی بار سپیلنگ چینج کر لی اب آپ نے سرجری بھی کرا لی اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہونے والا بھائی صاحب آپ کا کیریٹ جیسا تھا ویسا ہی رہے گا اسٹار آپ کبھی نہیں بننے والے ہو یا آپ لکھ کر کے رکھ لو دوستو آج کے سخت خبر ہے آنے والی فلم میٹرو ان دنوں کے بارے میں یہ فلم 29 نومبر کو ریلیز ہونے والی ہے اور اس فلم کو پروڈیوز کیا ہے بھوشن کمار نے اس فلم میں بھولیوڈ کے وہ سبھی ایکٹرز ہیں جو مہا فلوپ ہیں جیسے کہ اوڈیتیو روی کپور سارا علی خان چھلا ہوا انڈا جیسے دکھنے والا انپم خیر میٹھا ڈبل ڈھول کی پنکش ترپاٹھی بینہ شادی کے ہی بچہ پیدا کرنے والی نینہ گپتہ اور اس فلم کے ڈریکٹر ہے انوراک باسو جو اسکرپ لکھتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساری اسکرپ میرے دیماغ میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ انوراک باسو نے اس فلم کو تقریبا 150 ڈیز شوٹ کیا ہے اور یہ فلم دو سال سے بن رہی ہے اور اس فلم کا بجٹ ہو چکا ہے تقریبا 150 کرور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلم ریلیز ہونے سے پہلے ہی ڈیساشٹر ہو چکی ہے اس فلم کو فلوپ ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا کوئی طریقہ نہیں ہے دوستو آج کی سیوند خبر ہے سلو بڑھو کے بارے میں یہ تو آپ سبھی کو پتا ہے کہ بشنوی نے سلو کی نیند حرام کی ہوئی ہے جب دیکھو دھمکی دے رہا ہے جب دیکھو کچھ نہ کچھ کر رہا ہے اس بیچارے کو پریشان کرنے کے لیے اور یہ بھی آپ سبھی جانتے ہیں کہ سلو کی نئی فلم کا اعلان ہو چکا ہے جس کا نام ہے سکندر جس کو پروڈیوز کر رہے ہیں سارید نڈیاد والا اور اب بتایا جا رہا ہے کہ اس فلم کی شوٹنگ چالو ہوگی مئی میں میڈیا میں ایسی خبریں آئی کہ اس فلم کی ہیروین ہوگی دی پی کا لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں کہ شاید دی پی کا اس فلم کو نہیں کرے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ دی پی کا پریگننٹ ہے جلدی ہی ماں بننے والی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ دی پی کا ایسی لڑکی ہے کہ وہ ایک دفعہ ماں بن جائے گی تو میرے خیال میں کم سے کم دو تین سال تک وہ کام نہیں کرے گی اب خبریں آ رہی ہیں کہ اس فلم کی ہیروین ہوگی کیارا ایڈوانی اور مجھے لگتا ہے کہ شاید کیارا بھی اس فلم کو نہیں کر پائے گی کیونکہ کیارا ویسی لڑکی نہیں ہے کہ وہ بڑھو کے نکرے جھل سکے دوستو آج کی آٹھوی خبر ہے ایک ایسے فلم میکر کے بارے میں جو بہت زیادہ گھمنڈی ہے جس کو دیکھو اس کو گالیاں دے رہا ہے مطلب اگر اس کی فلم کے بارے میں کوئی بھی یہ کہہ دے کہ بھائی یہ فلم اچھی نہیں ہے تو وہ اس کو گالیاں دینے لگتا ہے اور یہ آدمی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو اس نے بولیوڈ میں پہلی فلم بنائی تھی کبیر سنگھ وہ ایک ہٹ فلم تھی کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو فلم پسند آئی تھی لیکن بہت لوگوں کو پسند نہیں بھی آئی تھی اسی فلم میں ایکٹر آدل حسین نے بھی کام کیا تھا اب آدل نے اپنے ایک انٹریو میں بتایا ہے کہ بھائی وہ اس فلم کو کرنے کے بعد خوش نہیں تھا جب وہ اس فلم کو دیکھنے گیا تو آدھے گھنٹے کی فلم دیکھ کر ہی ایکٹر سے باہر نکلایا تھا کیونکہ جو حرکتیں شاہد کپور اس فلم میں کر رہا تھا وہ آدل حسین صاحب کو بالکل پسند نہیں ہے اور یہ سن کر فلم کا ڈریکٹر سندیپ بھڑک اٹھا سندیپ نے کہا کہ آدل حسین مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے تجھے اپنی فلم میں لیا اور اب میں اپنی فلم میں تیرا چہرہ بالکل نہیں رکھوں گا میں اس کو وی ایف ایک سے بدل ڈالوں گا یعنی کہ سندیپ کو یہ یقین ہے کہ آج بھی پبلک کبیر سنگھ دیکھتی ہے ارے بھائی صاحب کچھ تو رحم کرو کچھ تو مریاد ہے رکھو کچھ تو شرم کرو اب اس فلم کو آئے ہوئے اتنے دن ہو گئے ہیں کہ اب اس فلم کو کسی کو نہیں دیکھنا ہے یہ تیری بہت بڑی غلط فہمی ہے اگر تجھے ایسا لگتا ہے کہ آج بھی لوگ اس فلم کو دیکھتے ہیں اور میں تجھے جیسے گھمنڈی لکھے انسان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی فلم کو دنیا میں سو میں سے سو لوگ پسند نہیں کرتے کسی فلم کو پچاس لوگ پسند کرتے ہیں پچاس نہیں کرتے کسی فلم کو سیونٹی پرسنٹ لوگ پسند کرتے ہیں تھرٹی پرسنٹ لوگ نہیں پسند کرتے یعنی کہ ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے کہ اس کو کوئی فلم پسند آئی ہے یا نہیں آئی ہے اور تو جو سوچتا ہے کہ بھائی اگر تیری فلم ہے تو ہر آدمی نے تیری فلم کو ماسٹر پیس ہی کہنا چاہیے ہر آدمی کو تیری فلم پسند ہی آنی چاہیے تو یہ تیری گھٹیا حرکت ہے یہ تیری گھٹیا سوچ ہے ایسا نہیں ہے جو لوگ اپنے پیسے خرچ کر کے تیری فلم دیکھتے ہیں ان کا یہ حق ہے کہنا کہ ان کو فلم پسند آئی یا نہیں آئی اور ایسے فلم میکر یہ تیری رسپنسبلٹی ہے کہ جن کو فلم پسند آئی ہے تجھے ان کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ بھائی بہت بہت شکریہ اور جن کو فلم پسند نہیں آئی ہے تجھے ان سے بھی یہ کہنا چاہیے کہ بھائی اگلی دفعہ میں ٹرائی کروں گا ایسی فلم بنانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو پسند آئے یہ اوچھاپن اور گھٹیا آرکتیں بند کر دے کہ اگر کسی کو تیری فلم پسند نہیں آئی تو تو اس کو گالیاں دینی شروع کر دے گا دوستو آج کی نائند خبر ہے برٹیش ایکٹریس آلیا بھٹ کے بارے میں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کر کے یہ بھی کہا ہے کہ میں ان کو برٹیش ایکٹریس کیوں کہتا ہوں میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ان کے پاس برٹیش پاسپورٹ ہے ان کی نیشنلٹی برٹیش ہے وہ انڈیا نیشنل نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ بھی کہٹ کی طرح انڈیا میں رہتی ہے انڈیا میں کام کرتی ہے اور انڈیا میں ہی اس نے شادی کی ہے آلیا ایک فلم کر رہے ہیں جس کا نام ہے جگرہ اور اس کی کہانی باسکیٹ بال پر آدھاریت ہے یہی وجہ ہے کہ اس فلم کی شوٹنگ کرنے سے پہلے باقاعدہ آلیا بھٹ باسکیٹ بال کھیلنے کی ٹریننگ لے رہی ہے ہندوستان میں آج تک جتنی بھی فلمیں بنی ہیں بیڈمنٹن پر ٹینیس پر وہ کوئی بھی نہیں چلی اور یہی وجہ ہے کہ میں آج ہی گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ فلم بھی نہیں چلے گی یہ فلم بھی سپر فلوپ ہوگی دوستو آج کی ٹینتھ خبر ہے ٹرک جیسی دکھنے والی ایکٹریس ویدیا بالن کے بارے میں ویدیا نے اپنے ایک انٹریو میں کہا ہے کہ وہ ایس آرکے کے ساتھ رومینس کرنا چاہتی ہے وہ ایک فلم کرنا چاہتی ہے ایس آرکے کے ساتھ ارے ویدیا جی کچھ تو رحم کیجئے کچھ تو مریادہ رکھئے کچھ تو خوف کھائیے ماشاءاللہ سے آپ ایسا ٹرک ہو کہ آپ میں سے چار پانچ شاروک خان بنتے ہیں اور میڈم جی اگر کوئی ڈریکٹر آپ کو شاروک خان کی فلم میں لے گا بھی تو کس رول کے لیے لے گا شاروک خان کی ماں بننے کے لیے اور ماں بیٹے کے بیچ میں تو رومینس ہو نہیں سکتا تو ایسی ایسی باتیں مت کہو ایسے سے سپنے مت دیکھو نہ کرو ایسا دوستو آج کی 11 خبر ہے یامی گوتم کے پتی عادتیا دھر کے بارے میں جو ایک فلم میکر ہے ایک ڈریکٹر ہے اسی لڑکے نے فلم بنائی تھی اُری جو سپر ہٹ رہی تھی اسی نے فلم پروڈیوز کی تھی آرٹیکل 370 اور اب اس لڑکے کی ایک اور فلم آ رہی ہے جس کا نام ہے بارہ ملا یعنی کی اس فلم کی کہانی بھی کشمیر پر ہی آدھاری تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عادتیا دھر کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ وہ جب بھی کوئی فلم کشمیر پر آدھاریت بنائے گا وہ فلم ہٹ ہی رہے گی اور اب تک یہ کامیاب رہا ہے تو اب میں یہ بلکل نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اس کی اگلی فلم بارہ ملا نہیں چلے گی ہو سکتا ہے وہ فلم بھی ہٹ ہو جائے کیونکہ یہ بات عادتیا نے ثابت کر دی ہے کہ بھائی اس کو پتا ہے کہ کیا فلم منانی ہے کیسے کنٹروورسی کرنی ہے اور کیسے پبلک کو تھیٹر میں لانا ہے دوستو آج کی ٹویلتھ خبر یہ ہے کہ فلم کرو کو بھی ہٹ بتایا جا رہا ہے اس فلم کا لائف ٹائم بزنس ہوا ہے سکسٹی کروڑ اور اس فلم کو اس کیم کے تحت دکھایا گیا بائی ون گیٹ ون فری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھیٹر سے نرماتا کو میکسیمم پچیس کروڑ کا شیئر ملے گا اس سے پہلے ایسا ہی کو شاہد کپور کے فلم تیری باتوں میں ایسا الجہ کے بارے میں بھی کہا گیا اس فلم نے بھی تقریبا 60-65 کروڑ کا بزنس کیا ہے لائف ٹائم تھیٹرز میں یعنی کی پروڈیوسر کو اس فلم کا بھی میکسیمم شیئر ملے گا 25 کروڑ اور اس فلم کو بھی ہٹ بتایا جا رہا ہے یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ شاہد کپور کی فلم کا بجٹ تھا 125 کروڑ یعنی کی وہ فلم سپر ڈساسٹر ہے لیکن اب آپ اندازہ لگائیے کہ شاہد کپور 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 ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاہد کپور جیسے ایکٹر شارک خان کے پانچ پرسنٹ بھی نہیں ہے دوستو آج کی تھرٹیندھ خبر ہے ڈریکٹر راجو ہیرانی کے بارے میں آپ سب ہی جانتے ہیں کہ راجو ہیرانی بہت اچھے ڈریکٹر ہے اب ان کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے اور راجو ہیرانی صاحب اپنے بیٹے کو لانچ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں وہ اپنے بیٹے کو ڈریکٹر نہیں بنانا چاہتے وہ اپنے بیٹے کو ایکٹر بنانا چاہتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بولی ووڈ میں نیپوٹیزم کبھی ختم نہیں ہوگا یہ چلتا ہی رہے گا لیکن میری بہت ساری شب کامناہ راجو ہیرانی کے بیٹے کے ساتھ ہیں دوستو آج کی فرٹیندھ خبر یہ ہے کہ پورنشٹار سنی لیونی نے ایک اور ملیالم فلم سائن کر لی ہے میں آپ یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی سنی دو ملیالم فلمیں کر چکی ہیں دونوں فلمیں بن کر تیار پڑی ہے تقریباً دو سال سے اور کوئی بھی ان فلموں کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی بھی ان فلموں کو ریلیز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو جب سنی کی دو پرانی فلمیں بن کر تیار پڑی ہوئی ہے وہ ریلیز نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس کو تیسری فلم کیسے مل گئی پھر کسی نرماتا نے ان کو سائن کیوں کیا ہے اپنے پیسے برباد کرنے کے لیے کیوں تیار ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ملیالم کے نرماتا ہیں وہ سنی لیونی کو سائن کرتے ہیں موج مستی کے لیے موج مستی ختم فلم بھی ختم بھاڑ میں جائے ان کو فلمیں ریلیز نہیں کرنی ہے کیونکہ وہ تو اس بیچاری کے ساتھ فلمیں موج مستی کے لیے بناتے ہیں ان کا کام ہو جاتا ہے بات ختم ہو گئی ہے دوستو آج کی 15 خبر بھی بڑھو سللو کے بارے میں ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ بگ بوس کے کرتا دھرتا ہے سللو سللو کے بینا بگ بوس ہوتا نہیں وہ بھلے ہی OTT بگ بوس ہو لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ جو OTT بگ بوس کے نرماتا ہے وہ اس سال سللو کو نہیں لینا چاہتے وہ پنگے نہیں لینا چاہتے وہ نہیں چاہتے کہ بار بار ان کو تھریٹ آتی رہے اور وہاں پہ ان کے سیٹ پر پرابلم ہوتی رہے تو ایک طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ بشنوی کی وجہ سے OTT بگ بوس سللو کے ہاتھ سے چلا گیا ہے تو غلط نہیں ہوگا دوستو آج کی 16 خبر بھی سللو بڑھو کے ہی بارے میں ہے یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ بھائی دو لڑکوں نے سللو کے گھر کے باہر فائرنگ کی تھی دونوں کو عریش کر لیا گیا ہے اور یہ پتا چل گیا ہے کہ ان دونوں لڑکوں کو بشنوی نے ہی بھیجا تھا بشنوی نے اس فائرنگ کی ذمہ داری بھی لے لی ہے لیکن ابھی بھی بشنوی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے اب دو دن پہلے ایک اور گھٹنا ہوئی ایک اولا ٹیکسی سلمان کے گھر کے باہر آ کر رکی جب واجمن نے پوچھا کہ بھائی آپ ٹیکسی کو بک کیا ہے ممبئی پولیس نے اس ڈرائیور کو فوراں ہی حراست ملیا اس سے پوچھتاچ ہوئی اور پھر پتا چلا کہ یوپی سے کسی لڑکے نے اس ٹیکسی کو بک کیا تھا پھر اس لڑکے کو یوپی سے پکڑا گیا اور جب اس لڑکے سے پوچھتاچ کی گئی تو پتا چلا کہ اس نے تو یہ سب مزاق میں کیا تھا دوستو آج کی سیونٹینت خبر ہے پلکت سمرات کے بارے میں آپ سبھی کو پتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے ہی پلکت اور کریتی کی شادی ہوئی ہے اب کریتی نے ایک انٹریویو دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کو پلکت سے پیار کیوں ہوا پلکت میں ایسی کیا خوبی ہے وہ کون سا ایسا اچھا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے کریتی کو پلکت سے اتنا زیادہ پیار ہو گیا کہ اس سے شادی کر لی کریتی نے بتایا کہ وہ اور پلکت کسی فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے دھلی میں اور کریتی کو پیریڈ آ گئے یہ دونوں اس وقت کار میں کہیں جا رہے تھے اور جب کریتی نے پلکت سے کہا کہ یار مجھے پیریڈ آ گئے ہیں تو فوراں ہی پلکت نے اپنا بیک کھولا اور اس میں سے سینیٹری پیڈ نکالا اور کریتی کو دے دیا کہ بھائی یہ پہن لو تو کریتی کا کہنا یہ ہے کہ جیسے ہی پلکت نے مجھے وہ سینیٹری پیڈ دیا ویسے ہی مجھے اس سے پیار ہو گیا ویسے ہی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اگر میں شادی کروں گی تو صرف اسی لڑکے سے کروں گی اور کریتی نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ پلکت ہمیشہ ہی اپنے بیگ میں سینیٹری پیڈ لے کر چلتا ہے پلکت لڑکی تو ہے نہیں پلکت تو لڑکا ہے تو میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ پلکت کو سینیٹری پیڈ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے وہ ان کو لے کر کیوں چلتا ہے اب اس کی دو تین وجہ ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ شاید پلکت کو بھی پیریٹس ہوتے ہو وہ بھی ڈبل ڈھول کی ہو دوسرا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس دن پلکت کے پاس وہ پیڈ اس لیے ہو کہ اس نے اپنی کسی دوسری گرڈ فرینڈ کو دینا ہو تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید اس سے پہلے بھی پلکت اسی طرح سینیٹری پیڈ دے کر کچھ لڑکیوں کو پٹا چکا ہو تو اس نے اس دن بھی اپنے بیگ میں وہ سینیٹری پیڈ رکھا ہو کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ اس دن کریٹی کے ساتھ شوٹ کرنے والا ہے خیر سینیٹری پیڈ رکھنے کی جو بھی وجہ ہو لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کریٹی کو اپنے ہزبینڈ کی اس طرح سے انسلٹ نہیں کرنی چاہیے تھی کریٹی کو یہ بات دنیا کو نہیں بتانی چاہیے تھی آج کی ایٹینت خبر ہے آمیر خان کے بھانجے عمران خان کے بارے میں آپ لوگوں کو پتائی ہے کہ کافی وقت پہلے اس لڑکے کا کریر ختم ہو چکا تھا آج کی تاریخ میں یہ گھر پر بیٹھا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نیوز میں رہنے کے لیے تو اس نے انوپما چوپرا کو ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں اشاروں ہی اشاروں میں انیمل کو کرٹیسائز کیا اس نے بتایا کہ انیمل میں بہت زیادہ وائلینس ہے رنبیر کپور جہاں بھی جاتا ہے ہر آدمی کو ریپلائی گولی سے دیتا ہے جو مجھے بالکل پسند نہیں ہے کسی بھی ایکٹر کو ایسی فلم نہیں کرنی چاہیے کسی بھی ایکٹر کو وائلینس کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ عمران خان رنبیر کپور کی سکس سے جل رہا ہے کیونکہ ایک وقت وہ تھا جب عمران خان اور رنبیر کپور کا کامپٹیشن تھا ایک وقت وہ تھا جب دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان رنبیر کپور سے بڑا اسٹار ہے لیکن آج کی تاریخ میں حقیقت یہ ہے کہ عمران خان رنبیر کا پانچ پرسنٹ بھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسی جلن میں عمران خان نے یہ سب کہا ہو دوستو آج کی نائنٹیند خبر ہے شویطہ تیواری کی بیٹی پلک تیواری کے بارے میں آپ سب ہی جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں میڈیا میں اس لڑکی کے چرچے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیف علی خان کے بیٹے ابراہیم کو ڈیٹ کر رہی ہے اور کچھ دنوں پہلے ابراہیم اور پلک دونوں گوہ گئے اور دو تین دن کے لیے وہاں مستی کر کے آئے اب انہوں نے گوہ میں مستی کی ہوگی تو وہاں سنجو فلم بھی دیکھی ہوگی اور سنجو فلم کا یہ ڈائلوگ مجھے بہت پسند ہے گھپا گھپ 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 تو ایکچولی شوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ بھائے اگر خلے آم پلک تیواریو اور ابراہیم ڈیٹ کر رہے ہیں گوہ میں مستی کر رہے ہیں تو کیا یہ دونوں شادی کریں گے میں ان سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کی شادی کبھی نہیں ہوگی یہ رشتہ صرف موج مستی کے لیے ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شویتہ تیواری ہے وہ بہت ہی پہنچی ہو چیز ہے تو وہ اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹا ایسے گھر میں کیوں بیٹی رہتی ہو بوائی فرینڈ رکھو بوائی فرینڈ کے ساتھ گھوم کے آؤ گوہ وغیرہ کی ٹرپ مار کے آؤ ایش کرو لائف میں میں نے اسٹارٹ میں جب ملائکہ آرورا کی نیوز بتائے اس وقت بھی میں نے آپ کو یہی بتایا اور یہاں پھر سے یہی بتا رہا ہوں کہ پرابلم یہ ہے کہ بیٹی کو ماں کے بارے میں سب کچھ پتا ہے ماں دو دو تین تین شادیاں کر چکی ہے ماں بہت ہی گلچھرے اڑانے والی عورت ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بیٹی کو منع کیسے کرے تو بیٹی کو بھی کہے گی کہ بیٹا تو بھی موج مستی کر تب ہی تو خود موج مستی کر سکے گی تو ایکچولی بیچاری شویتہ تیواری کی یہ مجبوری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو کہے کہ موج مستی کر تب ہی تو وہ خود موج مستی کر سکے گی دوستو آج کی ٹوینٹیت خبر ہے چھوٹے سے ناٹے سے بٹلے سے ایکٹر ورندھمن کے بارے میں جس کی ہائٹ ہے ڈائی فٹ تین انچ وزن ہے پچاس کلو اور چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہے چھوٹے چھوٹے پیر ہے لیکن اس بیچارے کو ایکشن ہیرو بننا ہے تو اس کی ایک ایکشن فلم آ رہی ہے جس کا نام ہے بیبی جان اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس فلم کی لینڈنگ کاشٹ ہے وان ہنڈیڈ فورٹی کروار وان ہنڈیڈ ٹوینٹی فائی کروار میں یہ فلم بنی ہے اس فلم میں پیسہ لگایا ہے مکیش امبانی کی کمپنی جیو نے اس فلم کو پروڈیوز کیا ہے مراد خیتانی نے مراد خیتانی نے جیو سے ایک سو پچیس کروڑ روپے لیے ہیں اس فلم کو بنانے کے لیے اور پندرہ کروڑ روپے کا ہوگا پی این نے یعنی کی ٹوٹل وان ہنڈیڈ فورٹی کروار میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیو نے ہی ورن دھون کی لاشٹ فلم بھی پروڈیوز کی تھی اور جیو کو اس وقت یہ امید تھی کہ بھیڑیا ایک سو پچاس کروڑ کا لائف ٹائم بزنس کرے گی انڈیا میں اور اس فلم نے تقریباً سیونٹی کروڑ کا بزنس کیا تھا انڈیا میں یعنی کی آدھا بھی نہیں کیا تھا اس کے باوجود جیو نے ورن دھون کی فلم پر ایک سو چالیس کروڑ روپیا خرچا کیا ہے کیونکہ جو جیو کی کرتا دھرتا ہے جیو تھی اس کو ایسا لگتا ہے کہ ورن کی یہ فلم کم سے کم سو کروڑ روپے کا بزنس کرے گی انڈیا میں اور میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ یہ فلم میکسیمم پچیس سے تیس کروڑ روپے کا بزنس کرے گی انڈیا میں کیونکہ یہ فلم بلکل ویسی ہے جیسے کہ شارو کھان کی فلم تھی جوان اور یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ شارو کھان ہے اور یہ ورن دھمن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس فلم کو ڈیساشٹر ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا دوستو آج کی ٹوینٹی فرشت خبر ہے روحشتی کی آنے والی فلم سنگھم تھری کے بارے میں آپ سبھی کو پتا ہے کہ پہلے یہ فلم پندرہ اغسط کو ریلیز ہونے والی تھی پھر بتایا جا رہا تھا کہ یہ فلم دیوالی پر ریلیز ہوگی لیکن میری سورسز کے مطابق یہ فلم دو ہزار چوبیس میں ریلیز نہیں ہوگی یہ فلم کبھی دو ہزار پچیس میں ریلیز ہوگی دوستو آج کی ٹوینٹی سیکنڈ خبر ہے ٹی سریز کے آنر بھوشن کمار صاحب کے بارے میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ساری زندگی ہو گئی بھوشن صاحب کو بولیوڈ والوں کے پیسے کٹتے ہوئے کسی کے پانچ لاکھ کٹے کسی کے دس لاکھ کٹے کسی کے بیس لاکھ کٹے کسی کے پچاس لاکھ کٹے ایسے بولیوڈ والوں کے پیسے کٹ کٹ کر اس بیچارے نے پیسے بنائے ہیں آج تو ظاہر سے بات ہے بھوشن بہت بڑا آدمی ہے لیکن آج کی تاریخ میں بھوشن کمار کے ستارے گردش میں ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ بیوی چھوڑ کر چلی گئی ہے ڈیورس ہو گیا ہے اوفیشلی ڈیورس نہیں بتا رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈیورس ہو چکا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ بیوی ہزار کروڑ لے کر گئی ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ آٹھ سو کروڑ لے کر گئی ہے لیکن میں ایسا مانتا ہوں کہ دیویہ اتنی ہوشیار ہے اتنی سیانی ہے اتنی لالچی ہے کہ وہ پانچ سو کروڑ روپے کے نیچے تو لے ہی نہیں سکتی یعنی کہ منیمم پانچ سو کروڑ روپے تو لے کر گئی ہی گئی ہوگی بھوشن نے ایک فلم بنائی تھی اینیمل اس میں ایک اور پروڈیسر تھا مراد کھیتانی اور اس نے کوٹ میں کیس کر دیا تھا وہ سیٹلمنٹ کرنے کے لیے بھوشن کو دینا پڑا سیونٹی فائی کروڑ جب اوٹی ٹی کا دور چل رہا تھا اور اوٹی ٹی کمپنیز اپنے پیسے اڑا رہی تھی لٹا رہی تھی اسی وقت بھوشن نے کچھ چھوٹی چھوٹی فلمیں بنا دی تھی اور یہ فلمیں ہیں تقریباً دس یہ دس فلمیں پچھلے دو سال سے بن کر پڑی ہوئی ہے کوئی بھی ان کو ردی کے بھاو میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے ان فلموں پر بھوشن کا لگا ہوا ہے تقریباً دھائی سو کروڑ روپے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انیل امبانی کی کمپنی ریلائنس نے بھی بھوشن پر کیس کیا ہوا ہے وہ بھی ان سے چار سو کروڑ روپے مانگ رہے ہیں بدلے میں بھوشن نے بھی ریلائنس پر ایک کیس کیا تھا اور کہا تھا کہ امر سنگھ چمکیلا ریلیز نہیں ہونی چاہیے سنگھم تھری ریلیز نہیں ہونی چاہیے جب تک بھوشن کو پچاس کروڑ روپے نہ مل جائے لیکن عدالت نے اس کیس کو آکسپ نہیں کیا کیونکہ ریلائنس کے ساتھ اس کا کچھ ایسا ایگریمنٹ ہے کہ اگر پروفٹ ہوگا تو وہ بھوشن کو پیسے دیں گے ریلائنس نے دکھا دیا کہ بھائیں امر سنگھ چمکیلا تو اوور بجٹ ہے اس میں پروفٹ ہی نہیں ہے ریلائنس یہ بھی دکھا دے گا کہ سنگھم تھری میں کوئی پروفٹ ہی نہیں ہوا تو ظاہر سی بات ہے بھوشن کو کوئی پیسہ دینا ہی نہیں پڑے گا تو حقیقت یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں بولیوڈ والوں نے بھوشن کو مندر کا گھنٹا سمجھا ہوا ہے جس کو دیکھو بجا کر جا رہا ہے جس کو دیکھو وہ بھوشن سے پیسے لے کر جا رہا ہے یعنی کی بیٹے بٹھائے بھوشن کا تقریباً ایک ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو اور گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبا دو یار چینل تو سبسکرائب کر لو ایسا کیوں کر رہے ہو اگر ویڈیو دیکھا ہے تو لائک کرنا بلکل مت بھولنا کمنٹس کر کے ضرور بتانا آج کا ویڈیو کیسا لگا ٹیک کیئر دوستو ٹاٹا بائی بائی لیو جائے ہند